السلام علیکم سب سے پہلے امراض کے فکر داری کہ آپ وقتی حضرات اپنے کے منتی وقت سے وقتی آراد اور آمائی پرستامنس بھی ایتا ہے کہ ہمیں لیسے کہ آپ سوائیوائی کے این امیرے جیب تیلیس راوکی کے مطانی سلیزار اور قوائل اپنی تکی پشتی امیروں سے آرادی کے تابع کو کھلی پا کوئیٹا سبائی دارالقومت اور کاروباری شیر ہونے کی وجہ سے اس میں ہمیشہ سے عبادی بڑھنے کا رجان راہ ہے یہاں پر یہ امر قابل ذکر ہے کہ کوئیٹا شیر عبادی میں بیتہاشا اضافی کی وجہ سے زمین کی قیمتوں میں اضافی کے ساتھ ساتھ دیگر جرائم کی طرح لینڈ ماپیابی اپنی منفی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہے جو کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے ماضی میں قلس راگلگی اور آس پاس کے علاقوں میں یہاں پریس کانفرنس پیٹ پر لیٹر پر لکھا ہوا نہیں ہے ایک لفظ کا اضافہ کر رہا ہوں ماضی میں قلس راگلگی اور آس پاس کے علاقوں میں ماپیاز کے وجہ سے کبزگیر قوتوں کے منفی اقدامات کی وجہ سے ایسے دلخراش اور علامناک واقعات رونما ہوئے ہیں کہ جس کی نظیر نہیں ملتی یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ زلہ کے آلہ انتظامی سربراعان کو بھی اس حوالے سے اگائی دی گئی ہے لیکن بدکسمتی سے لینماپیہ کی ددہ دلیری کبزگیری کی نشاندہی کے باوجود حقیقی وارثان اور مالکان کی شنوائی کی وجہے کبزگیر لینماپیہ کی پشپناتی اوتی رہی ہے یہاں یہ بھی وضاحت کرتے چلے کہ قلی سراغلگی کی سطح پر زمیندار اور بازعی قبیلے کے عوام نے مشترکت طور پر جناب پزل رامان بازعی صاحب کے سربراعی میں ایک بایختیار نمائندہ کمیٹی تشکیل دی ہے جنس کے نام اور قانونی طریقہ کار کے تعد تمام سراغلگی کے بازعی قبیلے میں تقسیم کرنے کی زمینداری سنپی گئی ہے اور ساتھی سراغلگی کے اٹارہ محالات میں سراغلگی کے بازعی قبیلے کی جائیدات کا تعین اور متصل شامل موضعات سید تقسیم اور بونڈریز کے تعین اور تقسیم کا اختیار بھی اس کمیٹی کو اصل ہے اور ام کمیٹی کے ممبران موضع قلی سراغلگی کے غیر منقسم ارازیوں میں خرید و پروخ کرنے والے کو متنبع کرتے ہیں کہ وہ زمین کی تقسیم کے عمل سے قبل ار قسم کی خرید و پروخ سے اجتناب کرے کیونکہ کمیٹی نے متفقت طور پر پیسلہ کیا ہے کہ وہ سراغلگی کے غیر منقسم چراغاؤں میں سراغلگی کے بازعی قبائل کے علاوہ دگر اقوام پر پروخ نہیں کر سکتے کیونکہ کمیٹی نے سراغلگی کی غیر منقسم رائز کی خرید و پروخ پر مکمل پابندی آیت کر رہا کی ہے لہذا اس طرح کی خرید و پروخ کرنے والے اپنے نپا نقصان کے خود زمیندار ہوں گے کہ اللہ سے بخوبی واقع پائے یہ مثال ہم پہلے بار قائم نہیں کر رہا ہے یہ نظیر آپ کو ذلپشن کے تحصیل خانوزی میں بھی ملتا ہے کہ وہاں مقامی لوگ اپنے معاہول اپنے معاشرے میں امن و سکون کو برقرار رکھنے کے لیے یہ کوشش کرتی ہے کہ یا غیر کے آباد ہونے سے بہتر یہی ہے کہ ہم خود اس کو آباد کرے اور غیر کو یہاں نہ آنے دے امارا معاول اور معاشرہ روایتاً اپنا روایت برقرار رکھ سکے یہ پیسلہ با امر مجبوری ان در پیش چیلنجز کی تناظر میں ہم نے علاقے کے وسیع تر مفاد میں یہ قدم اٹھایا ہے یہ کوشش کریں گے کہ غیر لوگوں کو یہاں زمین کی خرید و پروخ سے منع کرے تاکہ امارا امن و سکون خراب نہ ہو سکے شکریہ یہاں ماری چوچی سے پیس کام پرست